نہیں حدیث میں آتا ہے انسان کیا ہوتی دن آئے گا اس کی نیکیوں کے اندر اور نیکیوں کے انبار ہوگے وہ دن دن بھائی یہ نیکی ہے تو میں نے نیکی یہ جو نیکی ہے یہ تو میں نے نیکی یہ کون سے عوال ہے فرمایا جائے گا تو انہیں مجھ سے دعائیں کسی مانگا تھا بکارا تھا جو کچھ تو مانتا رہا ہم نے تجھے نحیت آتیا آج تیری ان ساری دعائیں کو نیکیے بنا کے تیرے بڑھنے بڑھا تو محمی اپنے رب کو جب بھی پکارتا ہے وہ خالی وہ بے مراد نامراد نہیں لہتا یا تو اللہ وجل اطا کر دے یا اس سے اول اطا کر دے یا پھر اس دعاوں کے بدلے میں نیکی بنا کے اس کے پڑھنے میں ڈال دے تمہارے کہتا ہے اے نبی جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوا کریں تو میں قریب ہوں جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں فَلْ يَسْتَجِبُونِي وَلْ يَؤْمِنُونَ بِي رَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو پھر میں اس کی پکار کو سنتاں قبول کرتا ہوں ان کو چاہیے مجھے پکارے ان کو چاہیے کس کو پکارے نہ جنات کو نہ فرشتوں کو نہ امیعہ کو نہ اوریعہ کو تمہیں یہ ساری مخلوق بھی کس کو پکارتی ہے وہ کنجابی کی بڑی پیاری مثال ہے ایک بچہ چیز کھا شیرمی سمجھتے ہو شیرمی جو مارد دیتے ہیں خیرات ایک بچہ خیرات کھا دوسرا بچہ اس سے کہتا میں اس کی دے اور نے کیا میں لئی مانگ تانگ تو لئے کتھو نہیں ٹاگ میں لئی مانگ تانگ بچ مانگ تانگ بچ مانگ تانگ اس نے کہا یہ شیرمی جو کھا رہا ہے مجھے بھی دے کہتا بھائی میں تو خود مانگ تانگ کر رہا ہوں منت تخلیف رہت کے لائے اب تو مجھ سے مان رہا ہے میں کسی سے مانگ تانگ کر رہا ہے میں تو خود مانگ تانگ کر رہا ہوں مجھ سے تجھے یہ چیز نہیں ملے گی لینا ہے تو وہاں سے لے کہاں سے میں مانگ کر رہا ہوں جس کے سامنے میں نے سوال کیا ہے جس کے آگے میں نے جولی پھیلائی ہے جس کے سامنے میں خالی کا شکول لے کر دیا اور دیکھوانے نے میرے کے شکول میں مکھنے چابرے ڈال دیئے میں نہیں مانگ کر رہا ہوں میں تو خود مانگ کے آیا ہوں اس سے کیوں مانتے ہو اس سے مانگو اس سے میں مانگو یہاں اللہ کی لیا ابھی حسکت ساگه دو ceramی کے لئے آپ نے ہے اندیانی اللہ سے مانتے اودیانی اللہ سے مانتے فرشتینی اللہ سے مانتے مومن جدا کی اللہ سے مانتے ہیں تو جہاں سے یہ سارے مانتے ہیں ہمیں کہاں سے ماننا چاہئے اہی سے سبانی کیلئے لکھلے کیلئی موجود ہے اور نبی سے پہلے کیلئی مان لی دی کیوں دینے والوں کا خزانہ والا کون ہے صلوء خزانہ مالک کرتا ہے تو مالک کہتا ہے کہ میرے جنات انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے قیدا کیا ابن نبی علیہ صلاة والسلام سے مالک اعلانaters واتا ہے نبی کہ یہ قل اما صلاة ونسوط ومحیایا ومناتی للہ رب العالمی ارمی کہتی یہ قل ان مسولاتی بیشت میری نماز ونسو کی میری قربانی میری نماز ربو سجدہ قیام چھکنا تصمیحات کہنا مکارنا دعای ماننا ان مسولاتی میری نماز ونسو کی میری قربانی رباہ کرنا خون بہانا جانوال قربان کرنا ومحیایا ومماتی میری ساری زندگی اور میرا مرنہ للہ اس کے لیے ہے اللہ عزیز لا شریک رمو اس اللہ کا کوئی شریک نہیں نہ نماز میں نہ اللہ کے لاما کسی اور کے لیے ربو ہو سکتا ہے نہ سجدہ ہو سکتا ہے نہ قیام ہو سکتا ہے نہ جھوکا جا سکتا ہے نہ پیشانی خاک پر اکھی جا سکتی ہے نہ پکا جا سکتا ہے نہ منت کا سوال ہو سکتا ہے اعلان کر دیجئے لا شریک رہو اس اللہ کا کوئی شریک نہیں وَبِذَلِكَ أُمِلْتُ وَأَنَا أَوَّرَ مُسْلِمِينَ مجھے اللہ نے یہی حکم دیا مجھے یہی حکم دے کر بھیجا ہے میں اپنی نماز بھی اللہ کے لیے کروں اپنی قربانی بھی اللہ کے لیے کروں اور اس کے انتر کسی کو شامل نہ کروں اگر کوئی شخص مردوں کے لیے زباہ کرے قبروں کے لیے زباہ کرے مندروں کے لیے زباہ کرے ترگاہوں کے لیے زباہ کرے بیروں کے لیے زباہ کرے نبیوں کے لیے زباہ کرے جنات کے لیے زباہ کرے تو آئیے میں آپ کو اس کا فرماں سناتا ہوں جو میرا عراض کے امام ہے فرنام ہے مفرمت رسول اللہ ساروں کا حضور اکرام لیکن یاد کر لیں جیے رسول اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دعا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا سب کی بال چھوٹ ہو سکتی ہے سوائے محبت الرسول اللہ علیہ وسلم آکھیں فرمایا لعناللہ من تبحلی اللہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ماں پہ پیشا جمال پوکڑ ہند پوکڑ دیر تالان دربار میں جائے گا بلیت مرگے کی نیاز رئیت بکرے کی نیاز یہ فلاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء امام خائنا خائج اعدم رہبر اعدم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کی دعا کسی اور کے لئے مردانی کی زباہ اس پر اللہ کی معنیت واسلی ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کے بعد مسلم احمد کی یہ نوائے سنتے ہیں صحیح حجید مسلم احمد کے در موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دو آدمی ایک قوم پر سے گزرے سننا برا گول کرنا اس حجیث پہ گول کرنا خاص کر پوکڑ دیارے بڑائی جو بے علیہ کے اندر اللہ عز و جب کی عبادت کرتے ہیں جب آگ آگ بزرگوں کی قبلوں پر جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں جانور فرمان کرتے ہیں دودھ کی صدیمہ لگاتے ہیں مقصود کیا ہوتا ہے ہم گنے گاہ ہیں ایک ہونچی صدکار ہیں ہم آلی دن تک کینے کی ان تک اللہ علیہ وسلم کی سنویس دو شخصے کون کے میلے میں سے گدرے بودھ میں سے گدرے بودھ کے پاس سے ان کا میرا لگا ہوا ان کا عصور یہاں سے جو بھی گدرے گا پہلے کچھ اس بابا جی کے نام کی نیاز دے گا تو جانے گا تو نہیں دے گا تو نہیں جانے دے گا ان سے کہا کر رکھنے شہی بابا جی کے نام کچھ دو ان کا ہمارے پاس کو کچھ ہمیت رہی گئی کیا ہم ساتھ رہاں جنہیں کہاں سے دے کہاں مکھی مار کر دے گا اس نے مکھی مکھی پر کہے مکھی عدل جی کی نیاز اس کا راستہ چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس نے مکھی غیر اللہ کے نام دی تھی دخل النار اللہ نے اس کو اس مکھی کے بدل جہنم میں رہا لے گا دوسرے سے کہاں تو بھی مکھی اس نے کہا مکھی بھی دوں گا مکھی کے خالب کے نام کی دوں گا غیر اللہ کے نام پر مکھی بھی دروان نیازن اس کو قدل کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو سطل ہو گیا وہ اللہ کی جدن میں ہوئی ہے سوچ دو کہاں مکھی کہاں گلاب کے پھول کہاں مکھی کہاں ارکے گلاب کہاں مکھی کہاں نیشوی چاہریں کہاں مکھی اور کہاں من و دود کہاں مکھی اور کہاں کالا بگا کہاں مکھی اور کہاں دنیا جہان کی نظر نیاز اور جاں پر یہ نکتاوی تین سارے بذل اللہ نے اس طرح کی تعریب نہیں بھی کسی نبی نے کسی ولی نے کسی نبی نے کسی امام نے اللہ ایسا وجہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیامت پر پہنچے گا اے عیسیٰ کیاں تم نے کہا تھا اتخذو اللہ کہ مجھے اور میری مان کو اللہ کی ربا الہ منا جنا کہ تم نے کہا تھا تو یہ سارے انبیاء اولیاء اجدیاء اسبیاء انکار کر دیں گے ان عملوں کا جو آج دنیا والے ان کی قبروں میں کر رہے ہیں تو اگر ایک مکھی نے کا انسان جانب نہیں جاتا ہے تو وہ بابا جی کی قبر پر عجویری صاحب کی قبر پر عجویر والے بابا کی قبر پر چادر رہا کہ کہاں جائے گا باکرین کی میاز پر کہاں جائے گا کچھ خیرہ مقصود نہیں اللہ کیلئے سوا کرتا ہوں یہ زندگی پہلا و آخری بہتا ہوں دوارہ نہیں ملنا اب جاری خریدو بیچ کے دوسری ملو شادی کرو طلاف دے کے دوسری شادی کرو مکان خریدو نہیں پسند رہے بیچ کے وار لے لو کاروبار کرو ملکلی کرو ہر چیز میں چانس ہے زندگی پہ کوئی چانس کہ اب نہیں اگلے جنم جو گائے کو پنچھتے ہیں ان کے ہاتھ پا یہاں یہی جنم آجلی اور فیصلہ کھن ہے یاد کرو اے حق کی دے کبھنے حنم میں گئے جو قبروں پہ درباروں پہ درگاہوں پر نظر و نیاز دیکھنے ساتھ کہاں جائے گا آئیے قرآن حکیم کی آیات سکتے ہیں فَعَمُدِ اللَّهَ بُخْنِ صَزَّقُدِّ عبادت کو درو خالص اللہ کی خالص اللہ کی اللہ کی عبادت کے ایک عبادت کے کروڑ حصے کی جائے کروڑ بھی حصے میں بھی کسی کو شامل